اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم میں اکثر بھائی ایسے ہیں جن کے بدن میں درد ہوتا ہے گھٹروں میں درد ہوتا ہے اور بدن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اسی طرح جب آج صبح میں سو کر اٹھا تو مجھے اپنے گھٹروں میں درد محسوس ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ کوئی دعا تلاش کی جائے تو جب میں نے درد کی دعا تلاش کرنا شروع کی تو میرے سامنے ایک دعا آئی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھائی تھی کہ جب بھی بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے درد سے چھٹکارا مل جائے گا دوستو اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو بدن کے جس حصے میں بھی درد ہو رہا ہو وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ کر پہلے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور جب آپ یقین کے ساتھ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا درد صحیح ہو جائے گا دوستو میں نے بھی ایسے ہی کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا درد صحیح ہو گیا اور اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں فی الحال صحیح اور تنرست ہوں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحت اور تنرستی عطا فرمائے دوستو اب میں آپ کو وہ دعا پڑھ کر بتا دیتا ہوں وہ دعا آپ کو عربی میں بھی مل جائے گی اور آپ اس کو ہندی میں بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو چلے پہلے میں آپ کو عربی میں پڑھ کر دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو ہندی میں لکھ کر دکھا دوں گا اگر آپ کو وہ دعا پڑھنی ہو تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے کر اس کو یاد کر لیں اور جب بھی آپ کو بدن کے کسی بھی حصے میں درد محسوس ہو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں دوستو ایک بار اور دوبارہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں اب کے بار ہندی میں لکھی ہوئی آ رہی ہوگی آپ اس کو اچھی طرح سے ضرور پڑھیں